جیما اور امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو ہر روز پاکستان کے اندر ہم کوئی ایسی خبریں دیکھتے ہیں جسی یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان آگے جانے کی بجائے پیچھے کی طرف چل پڑا ہے اور ملک جو ہے وہ سٹین سٹل ہو چکا ہے اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو بھارت جو نیبر ہے وہاں پہ کیا چل رہا ہے اور شاید ہماری جو سیاسی اشرافیہ اور جو دوسری اشرافیہ ہے اس کو شرم آئے یہ سوچتے ہوئے یہ کہتے ہوئے یہ دیکھتے ہوئے کہ سارا ٹائم جس کو آپ یہ کہتے رہتے ہیں ہم نے مقابلہ کرنا ہے اور ہم نے یہ کرنا اور ہم نے وہ کرنا ہے وہ کدھر جا رہا ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں میں نے ابھی دیکھ رہا تھا کہ انڈیا اور جو گلف کوپریشن کانسل ہے وہ فری ٹریڈ جو ٹاکس ہیں وہ شروع کر رہے ہیں نومبر میں اسی مہینے اور یہ لائکلی پاسیبلیٹی ہے کہ پورے جون میں یہ ڈیل جو مچور ہو جائے گی اور جن لوگوں کو جی سی سی کا نہیں پتا میں ان کو بتا دوں یہ گلف کوپریشن کانسل ہے پانچھے ملک اس کے اندر ہے اور یہ سمجھ لیں کہ سارے کا سارا جو آپ سمجھ لیں کہ سارے کے سارے جو عرب ممالک ہیں وہ سارے اس کے اندر آتے ہیں اور مزہ کی بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ روپی درم ٹریڈ میکنیزم کے اوپر بات کر رہا ہے روپی درم ٹریڈ میکنیزم اور یہ چیز وہ انڈیانز جو ہیں وہ آسٹریلیا کے ساتھ کہہ رہو سعودی عرب کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں اور اسٹریلیا اور انڈیا جو ہے ان کا بھی کومپریہنسیف ایکنومک کوپریشن ایکریمنٹ جو ہے آئی تینک وہ آسٹریلیا پارلیمنٹ نے پاس کر دی ہے اور اب یہ آپ دیکھیں کہ جو ٹریڈ ہے آسٹریلیا اور انڈیا کے درمیان that will be I think somewhere جسے آپ کہلیں کہ two way trade in goods and services وہ کو پچیس بلین ڈالر کے قریب ہے جو کہ وہ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور یہ جس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ what the world is how the world is engaging with انڈیا انڈیا کے ساتھ دنیا کس طرح انگیج کر رہی ہے forget مطلب کہ آپ کے ملک میں کیا اور ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے آرمی چیف کے ایکاؤنٹ عرب پتی ہو گیا ہے بزیریعظم جو ہے اس کو سابق وزیریعظم جو ہے وہ جیلوں میں ہیں کئیوں کو پھانسی ہو جاتی ہے ماظرہ چاہتا ہوں کئیوں کو گولیاں لگ جاتی ہیں مطلب آپ دیکھیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں this is what is going on in this country اور میں جس آئی دیکھ رہا تھا کہ EU اور European Union India جو ہے وہ ایک intent of cooperation کر رہے ہیں on high performance computing and quantum technologies اس کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں مطلب اس کی تو یہ quantum technologies and quantum computing تو ہمارے سہسے دونوں کو spelling بھی نہیں آتے ہوں گے trust me مطلب where we are heading اور یہ جو collaboration وہ انڈیا کے ساتھ اور یہ European جو سوپر کمپیوٹرز ہیں ان کے ساتھ یہ establish کر رہے ہیں بائیو مولیکلر میڈیسنز میں کوویٹ جو ایریاز میں کلائمٹ چینج کے ایشیوز میں اور پریڈکٹنگ نیچرل ڈیزاسٹر انڈ کونٹم کمپیوٹنگ کے اوپا so I think آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یورپ اور انڈیا کا کیا کوپریشن چل رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ انڈیا جو ہے how much it is going to engage in the region وہ اسلامی ممالک جن کو پاکستان نے پچھلے پچھتر سال سے انڈیا کے قریب نہ ہونے دیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بزاری بات ہے کشمیر اور ہم نے ایک چیز کمجن بیچا مسلمان ہے مسلمان ہے مسلمان ہے اور کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو جناب آپ پھر مسلمانوں کو ہی پہنچ دے باقی تو سارے جو ہے اب وہ ساری کشمیر کی کہانی وہ ساری کیونکہ ہم بھی اس میں ایکسپوز ہوگے ایکسپوز یہ ہوئے کہ آپ نے نون سٹیٹ ایکٹر بنائے آپ نے وہاں پہ جہاد شروع کر دیا پھر امریکہ جو ہے وہ ساری دنیا کو لے کے افغانستان پہنچا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم دہشتگردوں کے خلاف جات کرنے لگے ہیں انڈیا نے بڑی خوبصورتی تھی اس ساری فریڈم سٹرگل کو دہشتگردی کی طرف موڑ دی اور پاکستان ہوتے وندہ رہ گیا آپ دہشتگردی کی جنگ میں حصہ بھی ہیں آپ کنفیوز بھی ہیں آپ نے کیا کرنا ہم نے فیصلے ہی نہیں کیے فیصلے نہ کرنا ملک کے اندر جمہوری لوگوں کا نہ ہونا اور ہائیبریڈ سیٹ اپس کے ذریعے نظام چلانے نے بیسیکلی پاکستان کی کمر توڑ کے لگ دی اور مزید کی بات یہ ہے کہ آپ کسی کا الزام نہیں لگا سکتے آج دیکھیں آپ سعودی عرب ہو یو ایو جو بنگلہ دیش کے چالی بلین ڈالر پلس کے پاس پڑے پاکستان کے پاس صرف آٹھ بلین ڈالر اور یہ آٹ بلین ڈالر بھی ہمارے نہیں ہیں یہ کرزوں کے پیسے ہیں یہ دوست ممالک سے پاکستان نے پیسہ اٹھایا ہوا یہ ان سے لیا ہوا یہ بہت سارے جو پرائیوٹ سیکٹر کے جو ڈیپوزٹ ہیں وہ ہیں اور ہم کھاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی آرمی شیپ کی اپوائنٹ ہونی چاہیے توشا خانہ اور اسلامی بینکنگ ہونی چاہیے ہم ہم نے ریس لوس کر دی ہے اگر ہمارا ہمارا جو مقابلہ ہے وہ کسے ہو رہا ہے کیا ہم نے صرف فوج بڑی فوج بنا کے اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے صرف لڑائیں ہی لڑنی ہیں یا ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بھائی اپنے لوگوں کو روٹی بھی کلانی ہے اگر آپ کو یاد ہو انڈیا اور یو ای نے بائی لیٹرل سو بلین ڈالر کی جو ٹریڈ اگریمنٹ سائن کیا تھا ٹھیک ہے جناب اور انڈیا نے ای ارب کنٹری اگری کہ وہ بھائی آکے تو کشمیر میں پیسہ لگائیں اور آپ دیکھیں کہ یہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ ای ای انڈیا سو یہ وہ تو ڈالر کی ٹریڈ کر رہے ہیں وہ چائنہ کے ساتھ ایک سو پچیس ڈالر کی ٹریڈ کر رہے ہیں تو ہم نے کیا راستہ اختیار کرنا ہے کیا ہم نے کپڑے ادار رہنا ہے جناب کیا ہم نے یہ کہتے رہنا ہے کہ جی گھڑی چوری کر لی آرمی چیف اتنا پوائنٹمنٹ ہے گریڈ بائیس کا افسر ہے پاکستان کی جان نکل گئی لیڈر شپ کی جان نکل گئی ہے اور اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں کتنے چیلنجز ہیں اس کے اوپر بھی کتنی شرم والی بات ہے ہم کتنا گھٹیا ہو کہ سارے سارا چیزیں کر رہے مطلب ہمیں سمجھ ہی نہیں آرہی ہمیں کر کیا ہمیں اپنے لوگوں کو سادھا چیز روٹی کھلانی ہے اور روٹی کھلانے کے لئے ریاست کے کام روٹی کھلانا ہے دنیا کو اپنی عوام کو اور اس کے لئے روزگار پہیع کرنا ہے آپ سے روٹی نہیں کھلائی جا رہی آپ کس طرح کے بدقسمت لوگ ہیں اور آپ نے لوگوں کو کیا بے فکر بنا دی ہے دیکھیں آپ نے جی سی سی کے ساتھ چائنہ کے ساتھ بھی انہوں نے کسی وقت پہنچ جانا ہے جناب امریکہ یورپ کے ساتھ بھی انہی چیزوں پر وہ فسے ہو ہیں آسٹریلیا کے ساتھ وہ کر رہے ہیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں میں سرکاری افسروں سے بات کروں تو دی موریلیز ہوتے 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 ہیں بکوز دی بلیف کے دی 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 بھئی پاکستان کو نہیں پتا کہ ٹھیک ہے ہم کو کمپریہنسیب اکنومک پارنرشپ ایگریمنٹ کسی کے ساتھ ہم ہی چاہے انڈیا کے ساتھ سائن کہہ لیں سعودی عرب کے ساتھ سائن کہہ لیں ہم جب بھی جاتے ہیں شیخ ساپ پیسے دی دی وہ نریندرہ موڈی کو جب انہوں نے یہ آوارڈ دیا ٹھیک ہے تو ہماری پاکستان میں چیخیں نگل گئی تھی آوارڈ کسی لیے دیا تھا انہوں نے آوارڈ دے کے بتا دیا تھا وائی جان کہ آئندہ ہم نے ان کے ساتھ کام کرنا یہ ہمارے بڑے امپورٹن ملک ہیں ہمارے آرمی چیخ کو آوارڈ ملا ہمارے دوزار دنیا جو ہے وہ کہاں پہنچ گئی ہے آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ بھائی بھارت ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اس دشمن کے خلاف تیاری کرنی ہے اور بھائی آپ اپنے پیسے بٹے اور کے تو نکل رہے ہیں اس ملک سے تیاری آپ نے کٹا تیاری آپ نے کیا کرنی گیا کہ ملک کی جو ڈیریکشن ہے وہ کیا تیار ہو گئی ہے ملک کی جو ڈیریکشن ہے وہ تو کوئی آپ یہ سمجھ لیں کہ صرف یہ ہی ہے کہ ہمارے پاس ایک بڑی فوج ہے اور نیوکلر ریپر ہو رہے تھے کہ سارے کا سارا ملک جو وہ بنا دی ہے ساری لیڈرشپ لہور اور اسلام آباد میں لڑائیاں کر رہی ہے اور عوام سڑکوں پر مر رہے اور یہ جاتے ہیں باہر سے پیسہ لے کے اپنے پروٹوکول کے لیے یہ ایسیاں کر لگا دیتے ہیں اور ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی ملک زہینہ وہ بڑا یہ کر رہ کرتے ہوئے ہم جاتے ہیں ہم جا کے طریفیں بول دے جی امریکہ ہمارے تلقا ٹھیک ہو گئے امریکہ سے ہمارے کیا تعلقات ٹھیک ہونے ہیں دنیا سے کیا تعلقات ٹھیک ہونے ہیں ان کو پتہ پیسے مانگنے آئیں آج کل ہم نے نیا پخانڈ ہمارے پجابی میں کہتے ہیں تاکہ اپنی ایکسپورٹی جنریٹ کرو کل کو ہم یہ کہ سکیں کہ دنیا کے اندر ہم میں فلرٹز آئے تھے تو ہم نے یہ چیزیں کر کے دکھائیں ٹھیک ہے جی سعودی اور پاکستان کتنا قریبی دوست ہے کتنا اچھا تعلق رہا ہے اچھا تعلق تو کوئی نہیں پیسہ پیسہ ٹھیک جی کوئی زیادہ بھڑی ٹریٹ تو نہیں ہے ان کی لیکن پھر بھی کوئی تیس پینتی سرب ڈالر کی جو ٹریٹ ہے وہ کر رہے ہیں لیکن وزاری بات ہے وہ بڑے پر مانے پہ کر رہے ہیں اور انڈیا آفرنگ سو مچ سعودی عرب کے موم پانی آگیا کہ ہمیں تو ساری دنیا انڈیا کے ساتھ انگیج کر رہی ہے تو ہم کیوں پیچھے رہے ہیں دنیا ہم سے پیچھے اٹ گی دنیا انڈیا کے قریب ہو گئی انڈیا کی اندر پوٹینشل تھی وہ دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے اور ہم دنیا کو یہ بھی نہیں کہتے آپ انڈیا کے قریب کیوں ہو رہے ہیں ایک وقت تھا کہ ہم نے پیسہ دیتے ہماری گئی پچیس کرو پیسہ جنریٹ کوئی نہیں کی آج جس ملک کے اندر زمینے زری زمینے بیچ کی اگر کل چل لینڈ بیچ کی آوچنگ سوسائیٹی بے بنا دیں اور وہاں پیسہ کریئٹ کرتے تو ببلز کریئٹ ہو رہی ہیں چوری چکاری ڈاکی سی سال اس لیے بڑھ رہے ہیں پیپل آلائک دی ریلی ان ٹربل آپ جیدر مرزی چلے جیس محلے میں جیس شہر میں جیس گلی میں چلے جائیں کل آپ کو پتا چل جیسے آپ کو پتا رہا رہا تھا پاکستان جو ہمین ڈویلمنٹ انڈیکس میں 144 ڈویلمنٹ ڈویلمنٹ آؤٹ صرف ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے جناب کہ جو آتا ہے وہ کہتا ہے میں کہاں ہوں میرے پاس پوزیشن آف پاور کا فائدہ اٹھا ہوں اب دیکھیں نا وہ باتیں کریں تو غدار ہو جاتے ہیں جو باتیں کرتے ہیں ان کو مار پڑتی جوتے پڑتے ہیں ٹھیک ہے اور جو جوتے کھاتے رہتے ہیں تھک سکن ہو جاتے ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں ان کو پھر کچھ نہیں کہتے چلو ٹھیک یار دل تک کھا کھ لین ٹھیک ہے اب صرف اتنا بتا دیں میں بتا رہا ہوں کہ انٹینٹ آف کوپوریشن ہائی پرفارمس کمپیوٹنگ انڈ کونٹم ٹکنالوجی کا ایگریمنٹ یورپ کے ساتھ سائن ہو رہا ہے جی سی سی کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائن ہو رہا ہے اسی تھے بھائی کہ لڑنٹ اتھی پہنڈ اتھی پہنڈ اتھی شاہ خان ہم یہ ہو گیا گڑی گڑی دوائی گئی گڑی دوائی سے یہاں آگئی فراغ ہوگی نے یہ کر دیا بھائی پچیس کروڑ عوام جو ٹاپ لیول کا ڈسکشن ہے کل میں پاکستان کے منسٹر صاحبی ہیں پرائی منسٹر کے سپیشل اسیسٹنٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں اپنا گھر تو ٹھیک کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں دوائی لفظوں میں وہ کہتے ہیں کیوں نہ کہیں وہ آپ دیتے ہیں جو دیتا وہ آپ کو بولے گا تو صحیح پہد حسین صاحب نے پرائی منسٹر کے سپیشل اسیسٹر ڈاؤن کمیونکیشن پتہ نہیں کس کے اوپر تو بڑا پڑا لکھا بندہ ہے اس لکھتے بھی ہیں جنرلیس تھے پرائی مرلی یہ یہ ہے وہ پرابلم جس کو ہمیں دیکھ نا ہے اگر دنیا میں مزاق اٹھاتی ہے اگر تیار اپنے گھر تو ٹھیک کر لو کیا ہم 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 اپنے کرتوطوں سے ہم 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 لگتے تیاری ٹھیک ہے جی انڈیا نے کچھ نہیں کیا دنیا نے کچھ نہیں کیا یہ امریکہ نے کچھ نہیں کیا ساڑھے آپ کرتوط نے اپنے کرتوطوں تو ہیتھے پہنچے ہیں اور جو لوگ جانتے ہیں ان کو یہ سمجھ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں تینک ی بری بچ موسیقی